اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کرپٹو مارکٹ کی نیکسٹ مومنٹ کے بارے میں اور ساتھ میں دو نیو لسٹنگ ہوئی ہیں اور یہ جو نیو لسٹنگ ہے ایک تو بائناس کے اوپر ہوئی ہے اور دوسرا یہ ایک ترکش ایکسچینج ہے جس کا نام ہے پیریبو اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایل ٹی یعنی کے آلٹ کوئن جو ہے وہ لسٹ ہونے جا رہا ہے ملکہ ہو چکا ہوگا وہ تو یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا اور ان کی پرائسز کیوں آپ جا رہی ہیں اور جو بائناس پر لسٹنگ ہوئی ہے اس کی اس کوئن کی پرائس بھی بہت زیادہ اوپر جا رہی ہے مزید کیا ہو سکتا ہے اس کی پرائسز آپ جا سکتی ہیں یہ بھی بات کریں گے ساتھ میں اب دیکھیں بٹکوائن میں نے آپ کا پریویس ویڈیو میں بتایا کہ ہائی وولٹیلٹی رہے گی اور میں آپ کو ہیوز وولٹیلٹی اس لیے بتایا کہ یہ اپس اینڈ ڈاون بہت جلدی بٹکوائن ہوگا مارکٹ بہت جلدی ہوگی دیکھیں چھپن ہزار انسٹھ ہزار آٹھ سو انچاس سے چھپن ہزار اٹھتر ڈاؤن آیا اس کے بعد یہ میں نے پریویس ویڈیو بنائی تو اٹھاون ہزار چار سو پر تھا اس کے بعد دوبارہ یہ ڈاؤن آیا اس تاون ہزار چھے سو پانچ سو چھے پر آیا اور دوبارہ یہ اوپر جا چکا ہے تو ایسے پانچ سو ساتھ سو ہزار ڈالر کی رینج میں یہ موو کر رہا ہے اور نیکس یہ کرتا رہے گا موو اب آپ نے کیا کرنا ہے سلانہ کا نیچے سے نیچ اس کو لیٹرلائز کرنا ہے اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو باقی ریئر کوئن کی بھی بائیناس نے نیو لسٹنگ کی ہے اس لیے یہ اوپر ہے اور اس کو آپ لوگ اگر پروفٹ بک کر لیں تو ابھی زیادہ بہتر ہے کیونکہ کل یہ آپ کو ہو سکتا ہے موسٹ پروفری چانسز ہے کہ یہ ٹاپ لوزر میں آپ کو نظر آئے اس لیے میں اڈوانس میں چیز بتا رہا ہم اور اس کے ساتھ ساتھ یہ والا کوئن ہے ایل ٹی کوئن یہ ترکیش ہے لارجس کرپٹو ایکچینج ہے پیری بوز کا نام ہے وہ اس اس نے آج اس کو لسٹ کی ہے ٹھیک ہے اور باقی بائیناس نے جو جو چیز لسٹ کی ہے وہ بھی میں آپ کو چل کے آگے بتاتا ہوں اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل لائک آپ بھی کل کر دے تاکہ نیو آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا آپ کے پہلے کومنٹس لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم نیو لسٹنگ کی طرف بھی چلتے ہیں سر کینلی میم کوئن کا بتا دیجئے گا میں نے زیرو پوائنٹ زیرو ون ڈبل ون سکس ٹھیک ہے جناب میم کوئن زیرو پوائنٹ زیرو آچہ آپ نے کیا ہے جی ون سکس ٹھیک ہے آپ ہولڈ کریں انشاءاللہ ویڈن فیفٹین ٹو ٹوانٹی ڈیز میں اس کی رینج میں بھی آئے گا آپ کو پروفٹ بھی دیکھ جائے گا ٹھیک ہے جناب ٹاو کہاں تک جا سکتا ہے اپ سائٹ پانچ سو ڈالر تک جا سکتا ہے لیکن ابھی آپ اس کو نیوٹرلائز کر کرنا چاہیں تو تھوڑا سا آٹ ڈاؤن آنے دے ٹو فٹی ٹو فورٹی تک آپ آنے دے وہاں سے نیوٹرلائز کیجئے گا مارکٹ تو لور جاری جی لور کا ہی کہا ہے جناب زاکر خان بھئی ابھی مارکٹ لور جائے گی ایکس آر پی کی کیا پوزیشن ہے ایکس آر پی اوپر جا سکتا ہے میرا گر گیا تھا نیچے اچھا ایکس آر پی جو ہے نا وہ ایڈ دی اینڈ یہ ہے کہ ایکس آر پی نے اوپر جانا ہے ابھی آپ مارکٹ کے ساتھ ہی چاہ جائے نا تو میں اگر اس کو ایکس آر پی کو کمپیزن کروں ادر آہ اسے جو ہیں کیا نام ہے کوائنز ہیں بٹکوان کے ساتھ بھی کروں یا سلانہ کے ساتھ بی اینڈ بی کے ساتھ تو یہ کم گر ہے ایتیریم سے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے بی اینڈ بی بہت زیادہ گر چکا ہے سلانہ بھی چھے پرسنٹ گر چکا ہے لاسٹ ڈونٹی فور آرز میں ہیوج مومنٹ ہو یہ ان کی گرنے کی تو یہ ایکس آر پی سٹرونگ ہے اور انشاءاللہ یہ اوپر جائے گا بھی ف کر رہے ہیں آپ صحیح ہے سر میں نے اے آر کوائن بائی کیا ہے اچھا آہ کمنٹ کر کے پوچھا کہ آپ نے کون سر اے آر کوائن کو آپ لوگوں نے آہ کیا میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے اے آر کوائن کو آپ لوگ دیکھیں آہ میں نے بتانا ہوتا ہے میں فیوچر والوں کو میں نہیں بتاتا اور آپ لوگ اگر فیوچر میں ٹریڈ کرتے تو پھر رسک بھی آپ پر خود کیا کریں میں سپورٹ والوں کو جواب دیتا ہوتا ہوں ٹھیک ہے تو ہولڈ کریں اگر آپ نے ایک پیسٹی ہے نو پرابلم تو اس کے بعد گ بھائی بہت شکریہ محمد ہے عمر بھائی کہتے ہیں ہنڈر پرسنٹ سر پریز آہ چلیئے پچھلی ہی ویڈیو میں ہو گیا تھا ہمارے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اب بٹکوین کی بات کرتے ہیں بٹکوین دوستو ابھی تھوڑا بہت پریشر میں رہے گا ڈاؤن رہے گا اور ڈاؤن پر ہی آہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کا ڈاؤن آنے کا ویٹ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں چھپن ہزار رلو تک دوبارہ آتا ہے یا پ پچھپن ہزار پانچ سو آتا ہے یا پھر فردہ چوپن ہزار ڈالر یا باون ہزار ڈالر کی جانے باتا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا آپ لوگ اگر آہ مارے چینل پر نہیں تھے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں اس کے ساتھ میں آہ لسٹنگ کی بات بتاتے ہیں س وائی این کوئن ہے یہ بنانس نے نیو لسٹ کیا ہے اپنے ایکسچینج کے اوپر ٹھیک ہے اپنے ایکسچینج کے اوپر لسٹ کیا ہے یعنی کے فیوچر میں سپورٹ میں تو آریڈی تھا صحیح ہے اور یہ یہ اس کی نیوز آنے پر یہ دیکھیں تھرٹی سکھ سے فیفٹی ایٹ تک یہ اوپر گیا ہے تو یوز مومنٹ ہے اس کی تو یہ آپ لوگوں نے اپنے جو ہلا مائنڈ میں رکھنا ہے اس کو اگر یوٹیلائز کرنا ہے تو ڈاؤن آنے دے یہ کم از کم بھی کم از کم بھی یہ ڈاؤن آئے فورٹی فائیو کی رینج میں یا فورٹی کی رینج میں آئے تو آپ لوگ اس کو ڈاؤنے کی رینج میں آئے تو آپ لوگ اس کو ڈاؤن اور ان کے چانسز ہوتے ہیں ڈاؤن آنے کے کافی زیادہ ایک دن یہ گینر نظر آتے ہیں بنانس کے اوپر دوسرے دن یہ ٹاپ ڈوزر نظر آتے ہیں تو اس لیے آپ لوگوں نے اگر انٹری لینی ہوئے تو یہ ایل ٹی کوئن اس کو آپ لوگ یوٹیلائز کر سکتے ہیں یہ کرپٹو یہ ترکی کا لارجسٹ کرپٹو ایک چینج ہے اس نے اس کو کیا کیا ہے لسٹ کیا ہے باقی گریسکیل نے جو اینا وہ ایتھیریم جو ٹرانسفر کی ہیں کوئن بیس میں تو اس لیے ہولڈنگ گری گریسکیل کے پاس ٹو پوائنٹ ٹو نائن ملین کے ایتھیریم پڑھی ہوئی ہے اور یہ کہہ پوائنٹ نائنٹی بلین ڈالر بنتے ہیں اور دو سو چونسٹ کے اس کے پاس بی ٹی سی پڑھا ہوا جو کہہ پندرہ بلین ڈالر کے بنتے ہیں ٹوٹل یعنی کہ ان کے پاس ٹاک پڑھا ہوا گریسکیل کے پاس نو پرابلم سہی ہے تو ناجیریان آتھورائز ہے جو اینا انہوں نے فروزن کیا ہے ٹھتی ملین ڈالر جو اینا وہ کیپٹو کرنسی کو اور یہ پرو شیٹ جو ہے نا وہ دو بلین کیسے انکریز ہوئی ہے اور یہ ایک اچھا سائن ہے باقی اس وائن کوئن یہ جو کوئن میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی کھولا یہ والا اس کو تھوڑا سا ڈالر آنے تھے ففٹی ایٹ تک گیا پھر آپ لو یوٹلائز کیجئے گا تو اچھا اس سے ریزلٹ آئے گا انشاءاللہ جو صبح والی میری ویڈیو ہوگی نا اس پہ میں آپ کو کوئن ایسا بتانے جا رہا ہوں جو کہ ایک تو میں سگنل دوں گا اس کے اندر اور دوسرا ایک کوئن ایسا ہے جس کی ایک ہی دن میں کافی زیادہ لسٹنگ ہوئی ہے اور نیکسٹ لسٹنگ اس کی بنانس پر میں بھی ہو جائے تو کل صبح دس بجے والے ویڈیو آپ لوگ جو نا miss مت کیجئے گا this is not a financial advice this educational ویڈیو میں آپ کے profit اور loss کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں ابھی تھوڑ ہی بہت مارکیٹ جو ہے نا وہ overall pressure میں رہے گی down آئے گی مارکیٹ down کا ویٹ کیجئے گا buy on dip کیجئے گا otherwise ابھی انٹری لینے کا چانسز نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو ریپٹو مارکیٹ کا یہی تھا فیلال نہ ہی پیپے نہ ہی ایتھیریم نہ ہی سولانہ بھی تھوڑا بہت اس کو out down آنے دیں پھر آپ جب exact ٹائم ہوگا انشاءاللہ میں فوری latest update آپ کے سامنے میں دوں گا down آنے کے چانسز ہیں down آنے پھر انٹری لی جا سکتی ہے اور جیسے profit میں آئے اس کو close آپ لوگ کر دیا کریں انتظار نہ کیا کریں کہ اور profit آئے اور profit آئے ان میں سے کسی قوان میں آپ لوگ profit میں بیٹھے ہوئے تھے نکال سکتے ہیں بہت huge profit ہوتا ہے یہ والا ٹھیک ہے ملتے ہیں سوڑی میں تب تک رجاز دیجئے اللہ حافظ